گران پین گران ما اپیسوڈ ٹو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے دو لڑکے بات کر رہے رہتے ہیں کہ فارمنگ کتنی زیادہ بورنگ چیز ہے اسے سے بڑے لوگ کرتے ہیں انہیں تو ٹوکیو جانا چاہیے جہاں پہ وہ پیسے کما سکتے ہیں اور گرل فرنڈ بنا سکتے ہیں تب ہی ان کی نظر اینے کے اوپر پڑتی ہیں جو کی کام کر رہی تھی اپنے فارم کے اندر اور وہ دونوں لڑکے سوچنے لگتے ہیں آخر یہ کون ہے یہاں تو ایک بڑے کپل رہا کرتے تھے نا تب ہی انہیں انہیں ہیلو کہتی ہیں اور انہیں کو دیکھ کر کے وہ دونوں لڑکے شرمانے لگتے ہیں جس کے بعد انہیں لگنے لگتا ہے کہ یہ ضرور ان کی ڈاٹر یا گرانڈ ڈاٹر ہوں گی تب ہی وہاں پہ شوزو بھی آ جاتے ہیں اور وہ کافی ادا ہی کول لگ رہے تھے شوزو اور اینے پھر انہیں بائے کر کے وہاں سے جانے لگتے ہیں اور ان دونوں لڑکوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی فارمری بنیں گے اس کے بعد ہمیں پہلے کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ شوزو اور اینے ساتھ میں بیٹھے رہتے ہیں اینے تب ہی ایک پیمپلٹ کو دیکھتی ہیں جہاں پہ کافی اچھی ڈریسز رہتی ہیں لیکن پھر وہ سوچنے لگتی ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے اور وہ کھانا بنانے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہیں یہ سارے چیزیں شوزو بھی نوٹس کر رہے تھے پھر ہمیں پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ انہیں پوچھتی ہیں شوزو سے کیا وہ کہیں باہر گئے تھے شوزو کہتے ہیں نہیں لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے سامنے ایک پیکٹ پڑا ہوا ہے اور اسے کھولتے ہی انہیں دیکھتا ہے ایک بہتی پیارا سا وائٹ ڈریس انہیں سمجھ جاتی ہیں کہ یہ شوزو نے ہی ان کے لیے خریدا ہے اور پھر وہ ان سے سر ٹکا کر کے کہتی ہیں کہ انہیں یہ بہتی زیادہ پسند آیا شوزو ان کی یہ بات سن کر کے بلش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں شانتی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں آگے میں دکھایا جاتا ہے وہ دونوں ڈراما دیکھ رہے رہتے ہیں تب ہی وہاں پہ ایک کسنگ سین آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کے شوزو سوچنے لگتے ہیں کہ وہ یہ ڈراما مینوں کے کہنے پہ دیکھ رہے ہیں لیکن آج کل کے ٹین نیجرز کافی ادا ہی وائلڈ چیزیں کرتے ہیں پھر وہ گرانما سے کہنے لگتے ہیں کہ بھلے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو کیس نہ کرتے ہوں لیکن وہ کم سے کم ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے ہیں لیکن انہیں کا پورا دھیان ڈراما کی اوپر تھا جس کی وجہ سے وہ ان کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہیں پھر وہ شوزو سے کہنے لگتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک چیز کریں اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شوزو بلکل ڈراما کی طرح ہی انہیں کے کافی ادا ہی قریب آ جاتے ہیں شوزو کے چہرے کو اتنا زیادہ قریب سے دیکھ کر کے انہیں بلش کرنے لگتی ہیں لیکن پھر وہ جھوٹ کہہ دیتی ہیں کہ انہیں یہاں پہ کچھ بھی الگ سا محسوس نہیں ہو رہا ہے یہ سن کر کے شوزو کہنے لگتے ہیں انہیں لگا ہی تھا کہ یہ ینگ لوگوں کی چیزیں ہیں لیکن پھر انہیں اپنے من کے اندر سوچتی ہیں کہ یہ کافی ادا ہی خطرناک ہو سکتا تھا جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے مین مینوں کو جو کہ دروازہ کھولتی ہیں اور وہاں پہ ایک بڑی سی آنٹی رہتی ہے پھر وہ کافی سارے چیزیں مینوں کو بولنے لگتی ہے لیکن مینوں کو ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہے تھی تب ہی وہاں پہ انہیں آ جاتی ہے جسے دیکھ کر کے مینوں کہنے لگتی ہیں کے انہیں آنٹی کا accent کافی ادا ہی strong ہے جس سے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ آنٹی پھر کہنے لگتی ہیں انہیں سے کہ وہ کافی ادا ہی pretty لگ رہی ہیں انہیں کہتی ہیں کہ وہ بس تھو� ہو گئی ہیں پھر وہ اولڈ لیڈی کہنے لگتی ہیں مینو سے کہ تم بھی کافیدہ پریٹی ہو میرا گرانڈسن تمہاری ایج کا ہوگا تو کیا تم اسے شادی کروگی مینو یہ بات سن کر کے کافیدہ حیران ہو جاتی ہے تو پھر اینے اسے گلے لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ اتنی جلدی اسے اپنے پاس سے دور نہیں جانے دیں گی مینو پھر جا کر کے شوزو سے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ اسے گرانڈما سے شادی کرنی ہے آگے میں دکھایا جاتا ہے شیوری کو جو کن کی دوسری گرانڈاٹر تھی اور پھر وہاں پہ گرانڈما اپنے بیٹے تاکہ شیرہ سے کہنے لگتی ہیں کہ تم چنتہ مت کرو شیوری آج ہمارے گھر پہ رکے گی تب ہی شیوری سوچنے لگتی ہے کہ وہ اپنے فادر سے لڑکے گرانڈما کے گھر آ گئی تھی اور یہاں آ کر کے اسے پتہ چلا کہ اس کی گرانڈما اور گرانپا دونوں ہی ینگ ہو چکے ہیں جس کے بعد وہ سوچنے لگتی ہے کہ کس طریقے سے اس کے فرینڈس اس کا مزاک اڑاتے تھے کیونکہ وہ پورے ٹائم پڑھائی کرتی تھی لیکن پھر بھی اس کے مارکس اتنے زیادہ اچھے نہیں آتے تھے تو اس کے فادر اس سے کہنے لگتے ہیں کہ آخر تم اپنے میڈیکل کریئر کا کیا کرو گی شیوری یہ سن کے چلناتی ہوئے کہتی ہے کہ وہ ان کی طرح بریلینٹ نہیں ہے جس کے بعد وہ انہ سے کہنے لگتی ہے کہ وہ بس چیزوں سے بھاگتی رہتی ہے وہ اپنے پڑھائی اور کریئر سے بھاگ گئی اپنے فادر اور اپنے دوستوں سے بھاگ گئی اور وہ بہت زیادہ بے اوکوف ہے کیونکہ وہ بیکار میں محنت کرتی ہے اور اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے یہ ساری باتیں سن کر کے اینے کہنے لگتی ہے تم کسی بھی چیز سے نہیں بھاگی تم رو رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی بھی لڑ رہی ہو پھر ہم ایک پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اینے پوچھتی ہے شیوری سے کہ آخر وہ کیا بننا چاہتی ہے شیوری کہتی ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے گی اور اس کی ساری بیماریوں کو ٹیک کر دے گی اینے پھر شیوری کو گلے لگا لیتی ہے اور شیوری کہتی ہے گرانما کیا میں کھانا کھا سکتی ہوں آگے ہمیں ایک اور فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اینے کہتی ہے شوزو میری تبیتھ پھر سے خراب ہو گئی جس کی وجہ سے ہم لوگ ویکیشن پہ نہیں جا سکتے اس لئے تم یوشی آکی کو لے کر کے بیچ چلے جاؤں یہ سن کر کے شوزو کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری تبیت ابھی زیادہ ضروری ہے اور ویسے بھی تمہارے بینا بیچ پہ مزہ نہیں آئے گا یہ سن کر کے انہیں کہنے لگتی ہیں لگتا ہے تم مجھے سویم سوٹ میں دیکھنے کے لئے کافی ایکسائٹیڈ ہو شوزو کہتے ہیں ہاں بالکل میں سب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے انہیں کچھ سویم سوٹ کو دیکھ رہی رہتی ہیں اور وہاں پہ سارے کے سارے سویم سوٹ کافی زیادہ ہی ایکسپوز کرنے آ لے تھے اور پھر وہ سوچنے لگتی ہیں کہ آکے شوزو کو کس طرح کا سویم سوٹ پسند ہوگا لیکن انہیں پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شوزو کو سب سے زیادہ سکن دکھانے والا سویم سوٹ ہی اچھا لگے گا آگے وہ سوچنے لگتی ہیں کہ وہ شوزو کے لائے ہوئے وائٹ ڈریس کو ہی بیچ کے اوپر پہن سکتی ہیں تب ہی وہاں پہ شیوری آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہیں گران ماں کیا آپ اپنے لئے سویم سوٹ سیلیکٹ کر رہی ہیں آپ ان میں سے کسی بھی سویم سوٹ کو سیلیکٹ کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کافی بیوٹیفل ہیں یہ سن کر کے اینے کہتی ہیں کہ وہ ابھی بھی اندر سے بوڑی ہیں اور وہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی وہ کھانا بناتے ہوئے اس کے بارے میں سوچیں گی لیکن شیوری سمجھ جاتی ہے کہ وہ سپسپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں تب ہی وہ دیکھتی ہیں شوزو کی اور جو کی مزے سے سو رہے تھے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ آپ سچ میں ورسٹ ہیں گرانپا تب ہی اینے ایک فون کال کو اٹھاتی ہیں اور سامنے سے آواز آنے لگتی ہے موم یہ میں ہوں یہ سن کر کے اینے کہتی ہے کہ کیا تم یوشیا کی ہو تمہاری آواز تو الگ لگ رہی ہے کیا تمہیں کولڈ ہوا ہے وہ بندہ ہاں کہتا ہے جس کے بعد انہیں اس فون کال کو ریکارڈ کرنے لگتی ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اسے تھوڑے پیسو کی زہوت ہے جس میں وہ دو لاکھ ین ان سے مانگتا ہے انہیں ساری ڈیٹیل کو لکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں میں تمہاری مدر تو نہیں ہوں لیکن اگر تمہیں کسی بھی چیز کی زہوت ہو تو وہ تم اس سے مانگ سکتے ہو یہ سن کے وہ بندہ گھبرا جاتا ہے اور فون کال کو کٹ دیتا ہے آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس بندے نے خود کو سرنڈر کر دیا تھا گرانپا فر کہنے لگتے ہیں کہ انہیں سمل کے رہنا ہوگا اس طرح کے سکیمز آج کل کافی زیادہ ہو رہے ہیں لیکن اینے تو وہاں پہ بیٹھ کر کے اور بھی اسی طرح کی کالز کا انتظار کر رہی تھی جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ کافی دور کی چیزوں کو بھی بہتی آرام سے پڑھ پا رہی تھی تب ہی وہاں پہ شوزو بھی آ جاتے ہیں اور مینو انہیں بتاتی ہیں کہ گرانپا اس سے بھی زیادہ دور کی چیزوں کو آسانی سے پڑھ پا رہی ہیں تب ہی اسے ایک آئیڈیا بھی آ جاتا ہے اور وہ انہیں سے کہتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں پڑھے جو بھی وہ مارک کر رہی ہیں انہیں ان ساری چیزوں کو پڑھنے لگتی ہیں اور وہ ایک almost confession رہتا ہے شوزو کے لیے تھوڑی دیر بعد انہیں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور مینو ہستے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ آپ دونوں اپنی granddaughter کے سامنے flirt کر رہے تھے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کے ڈرامے کو دیکھ رہے تھے اور ڈرامے کے اندر اس بار ان لوگوں نے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا مینو پھر گرانپا سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا وہ لوگ کبھی ڈیٹ پہ گئے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے یہ سن کر کے اینے کہتی ہیں کہ وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ تو بلکل ایسا ہوگا جیسے وہ چلا چلا کے بتا رہے ہوں کہ وہ ڈیٹ کر رہے ہیں تبھی شوزو بھی کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے تو سب کو لگنے لگتا کہ وہ بس ایک دوسرے کی چلنے میں مدد کر رہے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ شاپنگ کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں پہ کافی تیز تھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تبھی شوزو دیکھتے ہیں کہ گرانپا نے اپنے ایک ہاتھ کے اندر گلپس کو نہیں پینا ہے انہیں اپنے من کے اندر سوچتی ہیں کہ وہ سب گرانپا کا ٹیسٹ لے رہی ہیں اور وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی وہ دونوں ہی وہاں پہ کافی ادھر شرما رہی رہتے ہیں جس کے بعد انہیں اپنے من کے اندر سوچنے لگتی ہیں ویسے بھی یہ لڑکوں کا کام ہے کہ وہ سارے اشاروں کو سمجھیں لیکن تبھی وہ دیکھتی ہیں گرانپا کے ہاتھ کو اور وہاں پہ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہیں آگے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں لوگ آ جاتے ہیں اپنے بیٹے تاکا ہیرو کے کلینک کے اندر اور وہ انہیں دیکھ کر کے کافی ادھر حیران ہوتے ہیں جس کے بعد وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ ینگ کیسے ہو گئے اور آخر انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے گرانپا اور گرانما کہتے ہیں انہیں کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے جس کے بعد وہ گرانما کا چیک اپ کرتے ہیں اور ان کی ہیلتھ اب پہلے سے کافی ادھر اچھی رہتی ہے پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹیلڈ ریپورٹ انہیں بعد میں دے دیں گے اور وہاں پہ سے گرانما اور گرانپا چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ انہیں کو کینسر ہوا تھا اور شوزوں ان کے لئے پراثنہ کر رہے رہتے ہیں آگے وہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ زب اپنی مدر کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں اور انہیں دوائیاں دے سکتے ہیں ساتھی ساتھ وہ لگاتار انہیں کمزور ہوتے ہوئے بس دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر بننے کے لئے اتنی زیادہ محنت اسی لے کی تھی تاکہ وہ اپنی مدر کو ٹھیک کر سکیں پھر وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ آخر وہ لوگ ینگ کیسے ہو گئے لیکن انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ساری محنت کا انہیں یہ فل کے طور پر ملا ہے انہیں بھی پرانی باتوں کو یاد کر کے مسکرانے لگتی ہیں جس کے بعد ہمیں ان کی شادی کے تھوڑ ٹائم بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ وہ دونوں ساتھ میں ہی فارم کے اندر کام کرتے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ساری فیملی ساتھ میں مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش رہتی تھی لیکن تب ہی وہاں پہ ایک توفان آ جاتا ہے جس سے ان کی ویڈنگ کا ٹری ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں لوگی اسے دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کافی ادھا محنت کے بعد وہ لوگ اس پیڑ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آگے چل کے وہ لوگ اس پیڑ کا کافی اچھے سے خیال لگتے ہیں جس سے وہ دوبارہ سے گروہ کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد ایک دن اس کے اوپر ایک گولڈن ایپل آتا ہے جس سے وہ لوگ کٹ کر کے کھانے لگتے ہیں گرانپا کہتے ہیں کہ کیا انہیں اس کو اپنے مندر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تو باہر سے گولڈن کلر کا تھا نا یہ سن کر کے گرانپا کہتی ہیں ایسا کرنے سے تو یہ بس خراب ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیوں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیب ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اسے کھا لے جس کے بعد وہ دونوں لوگ اس سیب کو کھانے لگتے ہیں جس کے بعد وہ اپل ٹری ان لوگوں کو شکریہ کہتا ہے اور پھر وہیں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے آگے میں دکھایا جاتا ہے کہ انہیں ایک الگی دنیا کے اندر آ گئی تھی اور وہاں پہ وہ دیکھتی ہیں ایک بڑی سی گلاس کلوک کو اس کلوک کے اندر کافیدہ کم ٹائم بچا رہتا ہے لیکن تب ہی وہ اچانک سے گھوم جاتا ہے اور وہ سیدھا جا کر کے ان کے اوپر گرنے والا رہتا ہے وہ اس چیز سے کافیدہ ہی ڈر جاتی ہیں وہ یہ ساری چیزیں شوزو کو بتاتی ہیں اور شوزو کہتے ہیں انہیں بھی بلکل ایسا ہی سپنا آیا تھا تب ہی انہیں کہنے لگتی ہیں کہ آج تو ان کی 58th wedding anniversary ہے نا تو کیا انہوں نے ان کے لئے کوئی سپرائز پلان کیا ہے اور آخر وہ کھانے میں کیا کھانا چاہیں گے شوزو کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کوئی بھی سپرائز پلان نہیں کیا ہے اور وہ کچھ بھی کھا لیں گے یہ سن کر کے انہیں سوچنے لگتی ہیں کہ ہر بار شوزو انہیں سپرائز دیتے تھے اور اس بار وہ انہیں سپرائز دیں گی اور کافی اچھا کھانا بنائیں گی لیکن جیسے ہی وہ فریج کھولتی ہیں وہ وہاں پہ دو پیسٹریز کو دیکھتی ہیں اور شوزو کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہیں نے انہیں پکڑ لیا ہے لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کہنے لگتی ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے ایسے انسان سے کیوں شادی کی جو کی اتنا جھوٹ بولتا ہے پھر وہ پوچھنے لگتی ہیں کہ کہیں وہ مینوں اور باقی سبی سے ایسے ہی جھوٹ تو نہیں بولتے نا یہ سن کر کے شوزو کہتے ہیں کہ نہیں بس وہ ان سے ہی جھوٹ بولتے ہیں یہ سن کر کے انہیں بھی مسکرانے لگتی ہیں اور وہ دونوں ساتھ مل کر کے پیسٹری کو کھاتے ہیں اور خوش جاتے ہیں